اچھا آپ نے انڈیا کا ذکر کیا اور یہ سب پاکستان کے خلاف تو ان کا میڈیا بڑی رشنام سرازی بڑی بھڑکیں مارتے ہیں چین کے ساتھ ان کی ہلکی سی جھڑپ اس کے بعد بلکل دبک کر بیٹھ گئے اور اب کوئی باتیں بھی نہیں ہو رہی کوئی گدربھبکیاں بھی نہیں ہو رہی یہ ہوا کیا ہے چین کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ اصل میں چین کے مقالے میں بھارت کو انڈیا کو یورپ نے اور امریکہ نے تیار خصوصاً امریکہ نے تیار کیا ہوا ہے اور امریکہ سمجھتا ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنہ کے لیے سب سے بڑا رول ہے وہ انڈیا کا ہے اور ابھی جو پینٹاگان رپورٹ آئی تھی نا اس پینٹاگان رپورٹ کے اندر جو انہوں نے سٹریٹیجی آئی تھی اس کے اندر انڈیا اس اسٹریٹیجک پارٹنر اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر جب تک ہم ڈسٹریٹر بس انڈیا اور چینہ کی نہیں کریں گے سی پیک آ گیا تو سو کے قریب جو ملک ہے ان کا لنکیج بن جائے گا اور ایک دفعہ جب ایک دفعہ چارہ اشارہ اشم جائے اور چلنا شروع ہو گئی تو پھر کوئن روک تھا نائرہ سویز چل رہی ہے نا کون روک سکتا ہے بات فورس چل رہی ہے جب لوگوں کا انٹرسٹ بندے پھر نہیں روک سکتا تو یہی ٹائم تھا انہوں نے لڑانا تھا اب انہوں نے لڑانا ہے آگے بھی اور چائنا بھی اس لیے ریاکٹ اور ریاکٹ کیا چائنا نے یہ روز اکٹیوٹی ہوتی رہی تھی اور ریاکٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک انڈیا کو سکم اور خاص طور پر اس کوریڈور میں یہ دیکھیں اس میں نہیں روکیں گا کچھ نہیں یہ ایٹین فورٹی ٹو کا جھگڑا چلا آ رہا ہے لڑاکھ کا جب رنجیس سنگھ کی فوجیں وہاں گئی تھی اور انہوں نے چائنیز نے مارمور کے واپت بھیج دیا تھا اور لڑاکھ کا وادی لے اپنے پاس رکھ رہی تھی پھر اس کے بعد وہ یہ تھا کہ یہ پورا علاقہ جائے وہ چین سے آزاد ہو گیا تھا مسلمانوں کے عزت بیگ ہوتے تھے انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا اس کے اس کے اپر پر یہ ہوا تھا کہ گورے نے جا کے نا وہاں جانسن لائن بنائی تھی اور اپنے نقشے میں چھاپ جائے جب مارا علاقہ ہے اور جب نائنٹین فورٹی سیون نے پاکستان ازاد ہویا تو اس گورے کی جانسن لائن کو مانتے تھے چائنیز کو پتہ نہیں تھا کہ جانسن لائن بنی بھی کہاں ہیں ان کو جب پتہ چلا تو موزیتونگ نے جب نائنٹین فورٹینین میں آیا تو موزیتونگ نے آ کے وہاں روڈ بنانے شروع کر دی انڈیا کو اندازہ نہیں ہوا نو سال بعد جب روڈ مکمل ہوئی تو انڈیا لڑنے پہنچا انہوں نے مار کے بھگا دیا اور اکسائی چین کم سے کر لیا اب دوبارہ انہوں نے سی پیک کو روکنے کے لیے وہاں پر بندے بھیجے تھے کہ جو جا کے لڑو تاکہ ڈسٹر بس ہو اور سی پیک چستہ چائنیز تو اب تس وقت سوچ نہیں سکتے نا کوئی رسک نہیں لے سکتے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ بہت بڑی لڑائی میں کنورٹ ہو جائے گی یہ سارا کوئی اور اس کو رہنے نہیں دینا انہوں نے ایسے جو یورپ میں اور باقی لوگوں ہیں لیکن پھر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا پاکستان کے ویسے پی انڈیا کے ساتھ جس طرح کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے اور چائنہ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے تو ہم تو بڑا کلیرلی پھر چائنہ والے اس وقت بلوک میں آ جائیں گے پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا ورنہ پاکستان کے ساتھ بہت بری ہوگی اگر پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ امریکہ کی طرف یا چین کی طرف دیکھیں ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہ وہ تالبان کی طرف ہیں جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا وہ آپ افغانستان میں سرخرو ہو گئے آج افغانستان میں ان کی عزت بھی بن گئی ہے واپس آ گئے ہیں اب امریکہ کا وہاں ساتھ چھوڑا آنکھیں نکال کے دکھائیں کہا ہم تالبان کے ساتھ ہیں کھل کے آئے آج آپ کی عزت کے ساتھ ہیں ورنہ آج سے دو سال پہلے سال آپ کی آپ کے افغانستان بارڈر جسی وہاں سے انڈیا بیٹھا ہوا تھا آج وہاں سے انڈیا کا پتہ کٹا جا چک ہے اس کی دور ورڈر کی انویسمنٹ ختم ہو گئی آپ کو امریکہ کی لوبی سے نکلنا پڑے گا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے اس نقشے کے اوپر بہت شکریہ آپ کا اور یہ مقبول جان صاحب موسیقی موسیقا اید موسیقی موسیقی اجرے گئے کاری شجھ کاری 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 سکتا ekرم اگر اللہ! موڑا! موڑا! ہمیں! موڑا!